بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس مہدے میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ ایک ٹی اسپون نمک نمک ڈالنے کے بار یہ میں آدھا ٹی اسپون اجوائن لوں گی میں ہاتھ سے کرش کر کے اور پھر ڈالوں گی اس کے بار میں یہ لوں گی چار سے پانچ ٹیبل اسپون گھی کے اور گھی بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور ان سارے اجزہ کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اور اس کا سکھ آٹا گون لوں گی اور انشاءاللہ آٹا گوننے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے آٹا ایک جگہ جمع کر لیا ہے اور ابھی اس کو گوننا باقی ہے ابھی میں اسے دس میٹ کے لیے کور کر کے چھوڑتی ہوں آٹے کو میں دس سے پانہ میٹ تک ریسٹ دوں گی اور اب جو آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں ساموسہ رول بنانے کے لیے ہم نے آٹا گون کر رکھ دیا ہے اور اب یہ میں نے آلو لیے ہیں آلو یہ تقریباً آٹھ سے دس عدد ہیں میرے درمیانی سائز کے ان کو میں نے پہلے اُبال لیا اور اس کے بعد ان کو اس طرح سے گریٹ کر لیا گریٹر سے اور اب سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی سکھے اجزہ میں سب سے پہلے میں یہ ایک ٹیبل اسپون نمک ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں لوں گی ایک ٹیبل اسپون ہی یہ کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی اسپون چاٹ مسالہ ایک ٹی اسپون ہی میں نے یہ سفیز زیرے کا لیا ہے اور اسے کوٹ لیا ہے ایک ٹیبل اسپون ڈھنیا جس کو میں نے کوٹ لیا ہے دو پینچ میں نے کالی مرچ کے لیے ہیں اور ان کو بارک پیس لیا ہے سکھے مسالوں کے بعد میں میں ایسے میں لوں گی یہ دو عدد ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے بارک کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اب میں نے ہری ڈازخماعے آئی اور ہر دنیا میں نے یہ ادھی گھڑی لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی تین سے چار ٹیبل اسپون میں نے پودینہ لیا ہے اور یہ پودینا اس میں ہی ڈال دوں گی اور اب آخری میں یہ میں نے ایک عدد پیاز لی ہے اور پیاز کو میں نے اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ہے یہ ایک عدد پیاز ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اب ان سارے اجزاء کو میں ہاتھ سے بلا لوں گی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے تیار کر لیا ہے اور نمک میرچ آپ اپنے پسند سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اگر آپ اس میں بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں اب یہ میں الہتہ رکھتے ہوئے دوسرا کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ آٹھا ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اسے میں نے دس سے پندر میٹھ تک کور کر کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ناظرین آٹھا ہمارا اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اور اب میں میں آٹھے کو لے لوں گی اور اسے میں اس طرح سے تین حصوں میں کر لوں گی ان کے پیڑے بنا لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے ان کے پیڑے تیار کر لیا ہے اور اب میں جو پیڑا لے لیا ہے اور اسے اب میں روٹی کی طرح بیل لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے روٹی کو اتنا بڑا بیل لیا ہے اور اب میں اس پر کٹ لگاؤں گی اور کس طرح سے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اور اگر ان کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہو تو ہم بیچ سے ایک ایک کٹ اور لگا دیں گے ان پر یہ دیکھیں ناظرین اور یہ جو میں نے آلو کا بیٹر تیار کیا تھا اس طرح سے تو ان کی اس طرح سے میں نے یہ ٹکیا سی اس طرح سے گول سے بنا لیا ہے اور اب یہ میں ان پر رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس طرح سے سب تیار کر لیا ہے اور اب میں اس طرح سے اس کو یہ رول کروں گی یہ دیکھیں آپ اور یاد رہے کہ روٹی کو بہت زیادہ ہمیں موٹا نہیں بیلنا ہے اسے ہمیں پتلا ہی بیلنا ہے اور یہ دیکھیں جو یہ میدے کا اور پانی کا میں نے یہ مکچر تیار کیا ہے یہ اس پر میں لگاتی جاؤں گی اور اسے اس طرح سے یہ بند کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ میں ایک اور کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اور یہ دیکھیں آپ بس اسی طرح سے آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ بس یہ سارے میں بنا کر اور انشاءاللہ فرائے کرتے ہوئے آپ کو ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظین ماشاءاللہ میں نے سارے یہ تیار کر لیا ہے اور اب میں ان کو جس طرح سے فرائے کروں گی یہ آپ کو دکھاتی ہوں اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ جو میں نے بیٹر تیار کیا تھا میدے اور پانی والا اس میں یہ ایک رول لے کر اور میں اس طرح سے اس میں ڈپ کروں گی یہ دیکھیں آپ دونوں کنارے اور یہ ان کو اس کڑھائی میں ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ تاکہ یہ ہمارا آمیزہ اس میں سے باہر بھی نہ نکلے اور یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں یہ اس طرح سے میں ان کو ڈپ کر کے اور بس اس طرح سے فرائے کروں گی یہ دیکھیں ناظین آج کو اس وقت نہ ہی بہت زیادہ دھیما رکھنا ہے اور نہ ہی بہت تیز رکھنا ہے اگر ہم بہت دھیما رکھ دیں گے تو یہ اندر سے تیل جست کر لیں گے اور پھر مزا نہیں ہی آئے گا اور بہت تیز اس لیے نہیں کہ یہ فوراں سے اگر کلر پکڑ لیں گے تو بھی یہ کرسپی نہیں بنیں گے تو اس لیے آج کو ہمیں درمیانہ ہی رکھنا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں فرائے کرتے جانا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج پاس سے جو میں نے اس کو میدے والا مکسٹر جو لگایا اس سے یہ باہر بھی نہیں آئے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ناظین ماشاءاللہ ہمارے ساموسہ رول بلکل تیار ہیں اور بس اب میں ان کو سارے فرائے کر کے اور آپ کو آخری میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے ساموسہ رول بلکل تیار ہیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی